موسیقی 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 دونوں سٹیج پر جسپاتی ہوئے نواز شریف نے مریم اور شہباز شریف کو ایک ساتھ گلے لگایا مریم نواز اور حمزہ کا ہاتھ ایک ساتھ ہوا میں بلند کیا پارٹی قائدین نے بھی قائد کو گلے لگایا اس حق دار کی آنکھیں بھی چھلک پڑی پارٹی کی خواتین بھی ایک ایک کر کے نواز شریف کو ملی منارے پاکستان میں چھوٹے تیارے سے گلپاشی کی گئی کارکنان پر بھی پھول نچھاور کیے گئے پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے جلسے کو مایوس کن کراتے دیا سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا ایک لاتلے کو جیل دوسرا لاتلہ باہر آ گیا نواز شریف نے بیانی کے بجائے اپنا سی وی پیش کیا الیکشن کروانے کے حوالے سے کچھ نہیں کیا نواز شریف نے بڑا یوٹن لیا آج ملک جہاں پہنچا اس کے ذمہ دار بھی یہی ہیں ایک مجرم کے فنگر پرینٹس پروٹوکول کے ساتھ لینا عدلیہ پر سوالیا نشان ہے مجرم کو پروٹوکول کے ساتھ پاکستان لانا انصاف کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے حسن ملتزہ بولے لوگ جلسے میں آئے نہیں انہیں گٹھا کیا گیا نواز شریف کی تقریر لیڈر کی بجائے ایک قیدی کی ظاہر ہوئی تقریر میں الیکشن کا ذکر نہ سن کر افسوس ہوا جلسے میں سرکار ملازمین کو لانے کی روایت برقرار رہی ساختہ جلہ وطن خاتم نواز شریف کی چار سال کے بعد وطن واپسی قانونی دستاویزات پر دستخط کر دیئے دوبائی سے خصوصی چارٹر فلائف پر اسلام آباد پہنچے پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا کارکنان تیارے میں نواز شریف کے حق میں نعرے لگاتے رہے اسلام آباد ائرپورٹ کے سٹیٹ لاؤنچ میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات جہاں نواز شریف نے لیگل دستاویزات پر دستخط کیے مقدمات پر پیش شفت پر بریفنگ دی گئی تقریباً پونے تین بچے لاہور کے لیے اڑان بھری لاہور پہنسدے پر شہباز شریف سمیت دیگر رہنماؤں نے شاندار استقبال کیا ہار پہنائے تیارہ لینٹ کیا تو ہیلیکوپٹر کے سریعے شاہی کلے اترے جہاں نماز مغرب ادا کی گئی اور گاڑی کے ذریعے پر انٹال تک آئے حمزہ شہباز نے گاڑی ڈرائیو کی وطن نوان کی سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا ہم 28 مائی والے ہیں 9 مائی والے نہیں الیکشن کب کروانے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے حالات ہم نے خود بگاڑے ہیں ٹھیک بھی خود ہی کرنے ہیں نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے گئے نواز شریف زندہ ہے نون اور شین ایک ہے اللہ جسے ختم نہ کرنا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا مریب نواز کا خطاب کہا نواز شریف شایان کے ساتھ اپنے لوگوں میں واپس آ گیا جسے اللہ عزت دے اسے عزت کوئی نہیں چین سکتا نہیں معلوم تھا کہ نون لی کے شیروں کے لیے منار پاکستان کا میدان چھوٹا پڑ جائے گا نواز شریف جتو جہد جثبہ جنور اور مسلم لکھ نون ہے شہباز شریف کے جلزے سے خطاب کہا نواز شریف نے جب بھی قوم کی تقدیر بدلی انہیں اقتدار سے ہٹا دیا گیا نواز شریف نے قوم کے لیے جے لے کاتی مگر سبر کیا نو مئی تو دور کی بات گملا نہیں توڑا گیا چہتر سالہ تاریخ میں منار پاکستان پر اتنا بڑا جلزہ نہیں ہوا شہباز شریف نے نواز شریف کی پرنٹنگ والی شرٹ بھی پہن رکھی تھی نواز شریف کی سٹیج آمد پر آتش بازی کا شاندار مساہرہ دس منٹ تک آتش بازی کی گئی نواز شریف کی تقریر سے پہلے قومی ترانہ چلایا گیا جلسے کا آخاز تلاوت کلام پاک اور نات کے بات کیا گیا ازادی فلائی اوور پر بھی کارکنان کا رشت لگا رہا نواز شریف کا ملک سے باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں اس ہارڈار نے اگلا پلین بتا دیا کہا ملک دو منٹ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا دس سے پندرہ سال لگیں گے ایک سال اور سولہ ماہ میں ملک ڈیفورٹ ہونے سے بچایا اب ہم منتخب کریں گے تو نواز شریف کے پاس ریلیف پلان ہے رانہ سناؤلا نے کہا ہماری ایک سال کی حکومت نے ملک و معاشی بہران سے بچایا سعاد رفیق بولے آج ملک کی تقدیر بدلے کی بنیاد رکھی جائے گی آیا صادق نے کہا خوشی کا دن ہے جس کا چار سالوں سے انتظار تھا نواز شریف منار پاکستان سے جاتی عمرہ پہنچ گئے کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال جاتی عمرہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا شہباز شریف، فمزہ شہباز اور مریم نواز بھی ساتھ پہنچے نواز شریف بزریہ کنال روڈ سے جاتی عمرہ گئے تین سال گیارہ مہباد پاکستان واپس آئے اپنے والدین اور اہلیہ کلسوم نواز کی قبر پر حاصری دی منار پاکستان میں جشن کا سما ہر سو پارٹی پر چمکی بہار متوالوں کی بھنگڑے گراؤن کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا لائٹنگ کا شاندار احتمام سیکیورجی کے انتہائی سخت انتظامات جلسے کے شرکہ کے لیے دو فیلڈ سبتال بنائے گئے دو پڑے کنٹینرز میں سبتال بنائے گئے ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک ستاک موجود رہا مجھے تیرے چہنے والے پیٹی والے پیٹی والے وزیر اعظم نواز شریف قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم کل بھی تمہارے ساتھ ہیں ہم آجی تمہارے ساتھ ہیں مول پھر سے نون لی کے کافلوں کی منارے پاکستان آمد پنجاب کے علاوہ کیپی سے بھی رویلیاں پہنچی خواجہ عمران نصیر کی خیادت میں لاہور کا بڑھا کافلہ منارے پاکستان پہنچا کارکنان کا دوشہ جذبات دیکھنے کے قابل تھا روانگی سے پہلے کارکنان کی شاندار تواسو جی بھر کر ناشتہ کر آیا گیا آئی پی پی کے آن چوہدری کی نواز شریف سے ملاقات اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نے آن چوہدری سے وضاحت مانگ لی شوکاس نوڈیس چاری کرنے کا فیصلہ ترجمان آئی پی پی نے کہا آن چوہدری کی نواز شریف سے ملاقات کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اگر وہ ذاتی حیثیت میں گئے تو فوری وضاحت دیں ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس میں سزاد نواز شریف نے اپیل کا حق بحال کرنے کی درخواست دیار کر لی درخواست پیر کو دائر ہوگی اپیلوں کی بحالی کیلئے بائیومیٹرک سیٹیفیکیٹ بھی حاصل کر لیا گیا تیارے میں مسلم لکھ نون کے کارکنان کی بتنسمی اسلام آباد سے ٹیک آف کرنے سے پہلے کارکنان لڑ پڑے نون لکھ جاپان کے صدر نور آوان کو آف لوچ کر دیا گیا صحافیوں سے جھگڑنے پر تیارے سے اتانا گیا نواز شریف کا تیارہ تقریباً پونے تین کھنٹے اسلام آباد ائرپورٹ پر موجود رہا اس حق دار عاصم نصیر طارد سمیت دیگر رہنما بھی قائد کے ساتھ موجود رہے اسرائیلی حیوانیت نہ رکی غزہ کھنڈر بن گیا تیاروں کی وحشیانہ بمباری جاری غزہ کے شمالی علاقے میں گھروں پر حملے مزید کئی فلسینیوں کو شہید کر دیا گیا شہدہ کی مشموعی تعداد تین تالی سو سے تجاوز کر گئی ستر فیصد بچے بڑھے اور خواتین شامل بمباری سے روسی ٹی وی کے لیے کام کرنے والے صحافی کے گھر کے باہر بارہ افراد بھی شہید لبنان سے اسرائیل پر جوابی حملے ایک اسرائیلی فاشی مار دیا گیا اسرائیل نے حسب اللہ پر بمباری کے فوٹیج بھی ریلیس کر دی غزہ پر بمباری سے بارہ سالہ فلسینی یوٹیوبر آنی الڈوس بھی شہید اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ کے تحفظ یا کسی بھی چیز کے ذمہ دار نہیں غزہ کے لیے نیا سیکیورٹی پلان تشکیل دیا سو آئے گا پہلے ہم ماس کا انفرسٹرکچر کو مکمل طور پر تباہ کریں گے اس کے بعد ان کے بچے ہوئے ٹھکانوں کو بھی ختم کریں گے اسرائیلی وزیراعظم کی پرتشدد کاروائیوں کو تیز کرنے کی دھمکی اسرائیل کی غزہ کے القدس سبتال کو تباہ کرنے کی دھمکی عالمی ادارہ صحت کا اسرائیلی دھمکی پر اظہار تشویش و ایچو کا عام شہریوں اور مریضوں کو ہر حال میں تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ غزہ کے ڈاکٹرز کا خولناک انکشاف کہا زخمیوں پر بہت محلک ہتھیاروں سے حملہ کیا کیا یہ روایتی جنگی ہتھیار نہیں ہے ان ہتھیاروں سے اندازہ ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہیں امنیسٹی انٹرنیشنل فلسطینیوں کا قتل عام نسل کشوی قرار دے دیا ریپورٹ میں کہا کہا اسرائیل فضائی حملوں میں کئی خاندانوں کا نام مٹا چکا سولہ سال سے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا کہا عالمی برادری غزہ کو ایک بڑا قبرستان بننے سے روکے نکھانے پینے کی اشیاء نہ ہی اتویات اور بچھلی غزہ میں محسور فلسطینی اب تک امداد کے منتظر اسرائیل نے رفع سے امدادی سامان لانے کی اجاست دے دی صرف بیس ٹرکوں کو داخلی کی اجاست ملی ایندھا لے جانے کی بلکل اجاست نہیں بیس ٹرکوں سے ایک ٹرک پر صرف تابوت ہی موجود امریکی ساطر نے رفع بارٹر سامداد کی اقین دہانی کرائی تھی صرف بیس ٹرکوں کو اجاست دینے کا اعلان یون سیکٹری جنرل کا فور ہی طور پر تمام ٹرکوں کو اجاست دینے کا مطالبہ کہا غزہ میں کھانے پینے اور عدویات کی شدید قلت ہے ایندھن کی بھی اشد ضرورت ہے غزہ کے لئے پاکستان کی کیاسی ٹرن امداد بھی مصر پہنچ گئی مصر میں پاکستانی سفارتکار نے سامان حلال احمر کے سفرد کیا ہماس نے امن کا حد بڑھا دیا انسانی بنیادوں پر دو امریکی اور غمال خواتین کو رہا کر دیا ہماس کے مطابق دونوں کو قطر کے ساتھ معاہدے کے تحت رہا کیا گیا امریکی ماں بیٹی غزہ سرحد پر اسرائیلی نمائندے کے حوالے کی گئی رہائی کے بعد خواتین سے امریکی صدر بائٹن کا ٹیلی فون اقرابتہ چودہ روز میں یہ پہلی رہائی ہے امریکی صدر کا تمام کی ارخمالیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ امریکی وزیر خارجہ انٹرنیب بلنکن نے قطری حکومت کا شکریہ ادا کیا کہا تمام ارخمال افراد کو بغیر کسی شرط کے فوری رہا کیا جائے ہماس کی حملوں کو ایک مقصد ساؤتھوی اسرائیل تعلق پر زرب لگانا تھا ہماس کو معلوم تھا کہ جلد ہی ساؤتھوی عرب سے اس معاملے پر بات ہونے والی تھی امریکی صدر جو بائٹن کا دعویٰ تصدیق کی اسرائیل پر زور دیا وہ قصہ میں سمینی جنگ نہ چھیڑے تاکہ مذاکرات کر کے مسید یا ارخمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مختل ممالک میں رہ لیا فلسطینی شہر رمبلہ میں عوام سڑکو پر نکل آئے کینیڈین دارالحکومت ٹورنٹو میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اتجاد امریکہ کے کئی شہروں میں بھی اسرائیل کے خلاف اتجاد ووشنٹن میں کانگرس اور وائٹ ہاؤس کے باہر بظاہرہ لندن کی ریلی میں ایک لاکھ افراد کی شرکت مصر یمن اور افغانستان میں بھی غزہ کے حق میں ریلیاں چیئرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات چیت کروا دی کئی اڈھیالا جیل میں ووٹس ایپ پر تیس منٹ بات کرائے کئی ساڑھے چار سے پانچ پتے تک بات چیت ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی نے دونوں بیٹوں سے بات کی بیٹے والد سے گفتگو کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے چیئرمن پی ٹی آئی نے مسکراتے ہوئے تسلی دی جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو ہمالیا جیسے حدف کی نیچے دبا دیا چار سو کے تاقب میں انگلیش ٹیم ٹھوس ہو گئی دو سو انتیس رنز سے شکست جنوبی افریقہ کے وحسن کشاندار سینچوری ڈیوسن ساٹھ ہنڈریکس کے پچاسی رنز ایڈم مارکرم نے بیالیز اور مارکو نے پچھتر رنز بنائے پہلے میٹ میں سری لنکا نے نیدرلینڈز کو شکست دی دو سو ترے سٹھ کا حدف دس گیندے پہلے ہی پورا کر لیا اور کراچی میں ویڈنگ ایکسپو ایک چھت تلے بناو سنگھر کا سامان موجود اور روسی ملبوسات کی نمائے موسیقی